لگتا ہے اکشا کمار نے اپنی پچھلی بھول سے سبق لے لیا ہے اسی لئے انہوں نے اپنی آنے والی فلم کے لک پر خاص طور سے دھیان دیا ہے کیونکہ وہ ایک اتحاسی کردار نبھانے جا رہے ہیں جی ہاں مراتھی میں ایک فلم بن رہی ہے جس میں اکشا کمار شیواجی کے لک میں نظر آئیں گے شیواجی مہاراج کا جو لک ہے وہ اکشا کمار نے خود سوشل میڈیا پر ریلیس کیا ہے اور انہوں نے جانکاری دی ہے کہ ان کی اس مراتھی فلم کی شیوٹنگ شروع ہو چکی ہے پہلے دن ہی سوشل میڈیا پر وہ تصویریں وہ ویڈیو جاری کیے گئے جسے آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اکشا کمار نے جو تصویر جو جاری کیا ہے ابھی نیتہ چھترپتی شیواجی مہاراج کی ایک فوٹو شیئر کی ہے جس میں اکشا کمار کی ایک جھلک دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے علاوہ ایک ویڈیو بھی انہوں نے جاری کیا ہے اس ویڈیو میں چھترپتی شیواجی مہاراج کے لک میں وہ نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے وہ چل رہے ہیں اسی طرح سے ان کے ہاؤ بھاؤ ہیں جو دیکھنے میں اس بار لگ رہا ہے کہ اکشا کمار نے اپنے اس لک پر خاص طور سے کام کیا ہے اب آپ کو تھوڑا سا دے انہوں نے جو پوسٹ کیا اس پر کیا لکھا ہے آج مراتی فلم ویدات مراتے ویر دوڑلے ساتھ کی شیوٹنگ شروع کر رہا ہوں یہ مراتی بھاشا میں یہ فلم بن رہی ہے جس میں چھترپتی شیواجی مہاراج جی کی بھومی کا کرپانہ میرے لیے سو بھاگ گیا ہے میں ان کے جیون سے پریڈنا لے کر اور ماں جی جاؤ کے آشیرواد سے میرا پوجہ پریاس کروں گا آشیرواد بنائے رکھیے گا تو یہ اکشہ کمار نے جب اپنا لک ریویل کیا جب اپنا لک جاری کیا تو ان کے کچھ شبد اس طرح سے تھے اب میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے پچھلی بھول کیا کی تھی یہاں پچھلی بھول انہوں نے شاید یہ کی تھی کہ جو پرتوی راج چوہان تھی اس فلم کی پبلیسیٹی بہت ہی زور و شور سے ہوئی اس فلم سے کافی ساری امیدیں تھی کیونکہ وہ بھی یہ کہتی ہاسک فلم تھی مگر ریلیس کے بعد یا یوں کہیں کہ ٹریلر آنے کے بعد ہی اکشہ کمار کافی ٹرول ہو رہے تھے اس فلم کے خاص طور سے لک کو لے کر لوگ ان کو مطلب اچھا نہیں کر رہے تھے اس لک کو اور یہی وجہ ہے کہ دیکھئے کئی وجہوں میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ فلم باکس آفیس پر سفل نہیں ہوئی ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کسک اکشہ کمار کے دل میں اس کی کسک ہوگی جو کئی بار ہم نے ہمیں دیکھنے کو بھی ملی لیکن اس بار شیوہ جی مہاراج کا جو لک انہوں نے ریلیس کیا ہے ریلیس ہوتے ہی کافی وائرل ہو رہا ہے اور کافی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور اس لک کو دیکھنے سے یہ پتہ بھی چل رہا ہے کہ اس بار خاص طور سے دھیان رکھا گیا ہے دیکھئے اکشہ کمار کو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سال میں تین تین چار چار فلمیں پانچ پانچ فلمیں کرتے ہیں کئی بار ان سے چوک ہوتی ہے اور یہ ہم نے ٹی وی شوز میں بھی دیکھے ہیں اکشہ کمار سے جب سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ بہت سارے کردار جب لوگ نبھاتے ہیں دوسرے آرٹیس دوسرے سٹارس نبھاتے ہیں تو وہ اس کردار میں گھوز جاتے ہیں اس کی بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں سال میں ایک فلم کرتے ہیں کیا آپ ایسا کرنا چاہیں گے تو اکشہ کمار نے کہا تھا نہیں وہ سب میں نہیں کر سکتا وزن گھٹانا وزن بڑھانا موش داڑھی بڑھانا کٹنا اتنے میں میں چار فلمیں کرلوں گا یہ اکشہ کمار کی سوچ رہی ہوگی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کومیڈی شو میں بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ پرتوی راج چوہان پر انہوں نے شاید اتنا دھیان نہیں دیا اس کے لک پر اس کے ہاؤ بھاؤ پر اس کے کردار پر اس وجہ سے کافی وہ ٹرول ہوئے تھے مگر شیوہ جی کا لک دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اکشہ کمار اس بار تیاری میں ہے اور وہ اپنی پیچھلی غلطی کو دہرانا نہیں چاہتے